بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ 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 شاہ بچ بیٹا آپ نے بہت اچھا آج پرسپیٹ کیا ہے کلاس میں جو ہماری کلاس رات کو ہوتی ہے اور جن بچوں نے بھی تک وٹسپیٹ جائیں نہیں کیہ ہوا میرے نمبر پر وٹسپیٹ کیجئے اپنا نام اور سٹیٹی کا نام تاکہ آپ کو وٹسپیٹ میں ایڈ کیا جائے ڈیلی بیس پہ ہماری کلاس ہوتی ہے رات کو تو آپ بھی کلاس میں پارٹسپیٹ کیا کریں اور جو بچے پارٹسپیٹ کرتے ہیں ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ کم از کم پارٹسپیٹ تو کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں اور جو شخص محنت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی محنت کو ضرور رنگ لاتے ہیں وہ شخص کا میاں ہو جاتے ہیں اور جن سٹورنیں میرے پاس اکیڈمی آنے ہیں میرے نمبر پر آپ تک کر سکتے ہیں 03239161961 ویڈسپ کر سکتے ہیں اور دونوں نمبر میں اس ویڈیو کی ڈسکریپشن میں دے دوں گا تاکہ آپ کا اور میرے رابطہ ہمیشہ رہے ہیں نمبر پر ویڈسپ کرنے سے پہلے آپ کو چاہیے کہ نمبر سیف کیجئے اور نوٹس وغیرہ بھی مانگوائیں تاکہ آپ کو فائدہ پہنچیں نوٹس انیشل ٹیسٹ کے بھی ہوتے ہیں آئی ایس اس بی کے بھی ہوتے ہیں اور یہ انیشل ٹیسٹ نوٹس آپ کو آرمی نیوی ایر فورس تینوں میں کام آئیں گے ہر امتحان میں اس طرح کیڈ کالج کینڈی ٹیسٹ کے نوٹس یہ ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ بچے جو کسی اچھے کیڈ کالج میں جانا چاہتے ہیں مشورہ دینا چاہتے ہیں کال کر سکتے ہیں اور میرے پاس اکیڈمی بھی آ سکتے ہیں چلتے ہیں آج کے سوالات کی جانے پہلا آج کا سوال ہے مردوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا who was the first man to accept اسلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ where does river jaylam and chenam meet ریا جیلم اور چناب کہاں پہ جا کے ملتے ہیں کس مقام پہ اس مقام کا نام ہے بیٹا ٹریمو who accepted اسلام first in women عورتوں میں یا خواتین میں اسلام کی دولت سے مالا مال ہونے والی پہلی خاتون کا نام بتائیے آپ کے شمار امہات المقمنین میں ہوتا ہے جی اس کا انصر ہے ام المقمنین حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ عنہ next question ہے to who was our holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم married at the age of twenty five رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پچیس سال کی عمر میں کس سے شادی کی پہلی شادی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ام المقمنین حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ عنہ next question ہے how many aunties of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم were there the answer is six how many uncles of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم were there the answer is ten next ہے who was the who was the grand mother of our holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی grand mother کا نام بتائیں دادی کا نام بتائیں آپ کی دادی محترمہ کا نام ہے حضرت فاطمہ بن عمر رضی اللہ عنہ next ہے by whom was the name پاکستان سیلیکٹڈ پاکستان کا نام کس نے تجویز کیا the answer is چودری رحمت علی next question ہے how many rivers flow in خیبر پختونخوا خیبر پختونخوا میں کتنے دریاء بیتے ہیں پہلے بھی میں نے یہ question لکھوا ہے آپ کو اس کا answer آپ نے مجھے کومنٹ میں بتانا ہے دنگے میں دیکھوں کہ آپ کی یاداش کتنی اچھی ہے اس طرح پنجاب میں کتنے دریاء بیتے ہیں سن میں کتنے دریاء ہیں گلگل بلدستان میں کتنے دریاء ہیں اور بلوچستان میں کتنے دریاء ہیں ان کے answer بھی آپ نے کومنٹ میں مجھے بتانے ہیں next ہے question رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالد ماجد کا نام بتائیے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ next ہے world health day کب منائے جاتا ہے when is the world health day celebrated international عالمی سطح پہ ہر سال اپریل کی ساتھ طریقوں سید کا عالمی دن منائے جاتا ہے next ہے پانی کا عالمی دن کب منائے جاتا ہے when is the world water day celebrated internationally 22 march یاد رکھئے گا 22 march اچھا بیٹا بھی میں آپ سے کچھ دریاؤں کے نام پوچھوں گا کیونکہ دریاؤں کے نام بہت آتے ہیں ٹیسٹ میں یہ بتائیے کہ چلیں میں یہ پوچھوں گا کہ یہ دریاء کس صوبے میں ہے ٹھیک ہے یہ پہلا یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ بھران ریور جو ہے کس صوبے میں ہے دریاء بھران دوسرا ہے بھران mix نہیں کرنا بھران الگ ہے بھران الگ ہے بھران ریور جو ہے یہ کس صوبے میں ہے تیسرا ہے پنجگورہ ریور کہاں ہے پنجگورہ ریور کس صوبے میں ہے ٹھیک ہے یہ تین میں نے question پوچھے ہیں ٹھیک ہے آتے ہیں کی نہیں آتے ہیں چلیں میں آپ کو answer دے جاتا ہوں اس کے پہلا ہے پنجگورہ ریور پنجگورہ ریور ہے خیبر پختونخواہ میں دوسرا question ہے بھران بھران ریور بلوچستان میں اور بھران جو ریور ہے بھران پچھتے ہیں بھران ریور سندھ میں واقع ہے کنفیوز نہیں ہونا جو پتھان ہمارے بچے ہیں بھران سمجھ کے وہ کے پی نہ لگ دیں کہیں ٹھیک ہے اس لئے آپ نے correct answer دینے next چلتے ہیں آگے کچھ question پوچھوں گا ان کے answer میں نہیں بتاؤں گا بلکہ آپ نے comment کرنا ہے ٹھیک ہے جن کے پاس نور سن میں تو آتی ہوں گے پہلا question ہے بلوچستان میں total کتنے ضلع ہیں کتنے district ہیں بلوچستان میں اس طرح مجھے بتائیں کہ ذلعہ اور تحصیل میں کیا فرق ہے یعنی district اور تحصیل میں فرق کیا ہوتا ہے پنجاب میں total کتنے district ہیں اس طرح سندھ کے district بتائیے گلگت بلدستان کے بتائیے آزاد کشمیر کے پوچھ جاتے ہیں اکثر آزاد کشمیر کے district پاتا ہونے کتنے district ہیں آزاد کشمیر میں میں جو rivers ہیں ان کے نام بتائیے خیبر پختون خواہ میں کتنے districts ہیں total پاکستان میں کتنے districts ہیں اور پاکستان کا جو نیا رقبہ ہے وہ کتنا ہے یہ آپ نے مجھے جتنے question پوچھے ہیں یہ آپ نے answer دینا comment کے اندر اچھا یہاں پہ میں ایک چیز یہ بتاتا چلوں کہ اکثر جو بچے فیل ہوتے ہیں انٹریو میں اکیڈیمک ٹیسٹ پاس کر جاتے ہیں فیزیکل ٹیسٹ پاس کر جاتے ہیں اس کے علاوہ ان کا medical ٹیسٹ clear ہو جاتے ہیں اور main جو انٹریو اس میں رہ جاتے ہیں اس کی reason کے اس کی ریزن یہ کہ بچے جو notes ہیں اور جو ویڈیوز دیکھتے ہیں یہ questions وغیرہ اور اپنے جو notes ہیں وہ بنا کے رٹے لگا کے پاس تو ہو جاتے ہیں academic ٹیسٹ میں لیکن انٹریو کی practice نہیں ہوتی اس لئے جتنے آپ میرے students ہیں آپ کو میرا برادرانہ مخلصانہ ٹھیک ہے اور شفیقانہ مشورہ یہ ہے کہ آپ practice کریں انٹریو کی تیاری کر کے جائیں otherwise نہ جائیں جب تک آپ کی preparation نہیں ہوتی interview کی آپ appear now ٹھیک preparation کریں low confidence کی وجہ سے بچے رہ جاتے ہیں ایسے لکھنے لکھنی سکتا صحیح ایسے میں رہ جاتے ہیں ایسے practice بالکل zero ہوتی نہیں کرتے practice even یہاں تک نہیں پتا کہ permission کیسے لینی ہوتی ہے یعنی کہ آپ کمرے interview میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ سینئر سے کیسے permission لینی کیسے بیٹھنا ہے جس question کا جواب نہیں آرہا تکہ لگانا ہے جھوڑ بولنا ہے یہ کیسے جواب دینا ہے ٹھیک ہے یہاں بچے ضد کر جاتے ہیں بعض اٹک جاتے ہیں ایک بات پہ غلط چیز بتا رہے ہیں پھر اٹک جائیں گے شاید اس طرح میں سیلیکشن ایسے نہیں ہوتا سیلیکشن نہیں ہوگی بیٹا اس طرح آپ کی پھر اسی طرح بچوں کی آواز نہیں نکر رہی ہوتی بلکل آواز بلکل دھیمی ہوتی ہے مدم ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ڈھڑھے ہوئی ہوتے ہیں سیم ہی ہوتے ہیں جس کے بیسے اپنا confidence level پر قرار رکھیں اس کے لیے کیا کرنا ہے اس کے لیے ڈیلی کوشش کریں جو بچے بھی پڑھتے ہیں سکول میں پڑھ رہے ہیں یا کالج میں پڑھ رہے ہیں جو میرے سٹوڈنٹ آپ پرسپیٹ کیا کریں مارننگ اسمبلی میں ٹھیک ایک اچھا مچترہ دے رہا ہوں آپ کو میں مارننگ اسمبلی میں آپ پرسپیٹ کیا کریں آپ کو کروگل ایکٹیوٹیز میں آپ پرسپیٹ کیا کریں سپیچز وغیرہ ہوتے ہیں ڈیکلیمیشن ہوتے ہیں ڈیبیٹ ہوتے ہیں سکول لیول پہ کالج لیول پہ یا نیشنل لیول پہ آپ جا کے پرسپیٹ کیا کریں اس سے کیا ہوگا اس سے آہستہ آہستہ آپ کے اندر ججق ختم ہو جائے گی آپ کے اندر کانفیڈنس آجائے گا اور جب آپ کانفیڈنس ہو جائیں گے تو یہی کانفیڈنس آپ کو ہر فیلڈ میں کامیاب کرے گا جو بچے کانفیڈنس نہیں ہوتے وہ پھر انٹرویو وغیرہ میں رہ جاتے ہیں اس لئے آپ ایک تو یہ کریں اگر اسکول کالج پڑھ رہے ہیں اگر فارغ تحصیل ہو چکے ہیں مختلف کالجز سے اسکول سے یا مختلف یونیسٹی سے تو پھر آپ پریکٹس کی ضرورت ہے ٹھیک ہے پریکٹس کریں آپ کسی اچھی انسٹریکٹر کو دیکھیں اس طرح میرے پاس آئیں جو زیادہ بہتر نہیں آسکتے تو کوئی انسٹریکٹر دیکھ لیں پریکٹس کریں ٹھیک ہے انٹرویو کے حالے سے میں نے بہت سی ویڈیوز بنائی ہیں آپ جا کے دیکھیں پلیلیسٹ کو اپن کریں انٹرویو کے لگ سے پلیلیسٹ ہے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم نے کتنی اچھی اچھی ویڈیوز اس چینل پر اپلوڈ کی ہیں پراپر ڈیمو ہیں سٹون کے پراپر ڈیمو ہیں ایک ایک چیز بریفلی بتائیے تو اس لیے آپ وہ ویڈیوز بھی دیکھیں اور پھر بھی اگر سمجھ نہیں ہے تو میرے نمبر وکال کر سکتے ہیں ویڈیو کال بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پریکٹس میں یہاں سے بھی کروا سکتا ہوں اپنا بہت سا خیار رکھیں دعا میں یا رکھیں لاس میں آئیے مل کے دروش سریف پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد مالی محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد مالی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انکا حمید مجید